ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل مینسن ٹی وی دوستو میرا نام ہے شاروف اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نیا طریقہ بتانے جا رہا ہوں ویڈیو میں ٹیک ڈالنے کا جس سے آپ کی ویڈیو سرچ میں بھی آئے گی اور وائرل بھی ہوگی اور شاید ہی کسی یوٹیوبر نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہو اور اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کو آپ ایک کلک میں ہی اپنی ٹیگز میں لگا سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ کو اپنے موبائل میں ضرورت پڑے گی گوگل ٹرانسلیٹ ایپ کی اگر آپ نے اس ایپس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو پلے سٹور سے جا کر اس ایپ کو آپ اپنے موبائل میں انسٹول کر لیجئے تو دوستو بینہ ٹائم گوائے چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو دیکھیں میں آگیا ہوں اپنے موبائل کی سکرین پر اور آپ کے سامنے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تین اپلیکیشن گوگل ٹرانسلیٹ وائٹی سٹوڈیو اور یوٹیوب دوستو ہمیں تین اپلیکیشن کی مدد سے اپنی ویڈیو میں ٹیک ڈالنا سیکھیں گے اور دوستو جو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے کو فولو کرو گے تو آپ کی ویڈیو جرور سرچ میں آئے گی دوستو یہ بہت اچھا ساندار طریقہ ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو لاشت تک دیکھنا ہوا آپ کو اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا ہے کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو میں ٹیک کس طریقے سے ڈالنی ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو اپن کرنا ہے اپنے موبائل میں وائٹی سٹوڈیو ایپ کو اور یہاں پر آپ جس ویڈیو کی ٹیک ڈالنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد میں آپ کو سب سے نیچے ٹیک میں آ جانا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل کا نام لکھنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر یہ دیکھی میں نے یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھا ہے مینسن ٹی وی سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بینائی سپیس کے اپنے چینل کا نام ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اپنے چینل کا نام ٹائپ کیا ہے مینسن اسپیس ٹی وی دوسرے جو ٹیک ہے اس میں آپ کو اپنے چینل کے نام میں اسپیس دینا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہاو ٹو ڈیلیٹ وارٹسپ اکاؤنٹ پرمانینٹلی تو دوستو ہمیں اپنی ویڈیو کی جو دوسری ٹیگ ہے اپنے ٹائٹل کی بنانی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کا ٹائٹل ہاو ٹو ڈیلیٹ وارٹسپ اکاؤنٹ پرمانینٹلی تو یہاں پر میں اس کو ٹائپ کر دیتا ہوں how to delete whatsapp account permanently تو دوستو تیسرے نمبر پر ہمیں اپنے ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے اس کی ٹیگ بنانی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر how to delete whatsapp account permanently اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو تیسرے نمبر والی ٹیگ اپنے ٹائٹل کی بنانی ہے اس کے بعد آپ کو اپنے موبائل میں اوپن کرنا ہے یوٹیوب ایپ کو یوٹیوب اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ بار میں جو آپ کی ویڈیو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے اس کے پھشٹ کے کچھ ورڈ آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں how to delete delete what's up تو دوستو دیکھیں جیسے کہ میرا جو ٹائٹل تھا اس کے کچھ ورڈس میں نے جو یہاں پر ٹائپ کیے تو اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے ٹیکسٹ سو کرنے لگ جائیں گے تو جو ٹیکسٹ یہاں پر سو کرتے ہیں ان کو اسی طریقے سے لوگ سرچ کرتے ہیں تو دوستو اس کا ہمیں سکرین سوٹ لے لینا ہے سکرین سوٹ لینے کے بعد یہ سیو ہو جائے گا ہماری گیلری میں سکرین سوٹ لینے کے بعد آپ کو اپنے موبائل میں اوپن کرنا ہے google translate ایپ کو google translate ایپ اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر دکھائی دے گئے کیمرے کا آئیکن آپ کو یہاں پر اس کیمرے والا آئیکن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے کی طرف دکھائی دے گا import کا option تو آپ کو یہاں پر import پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی screen shot لیا تھا یہاں سے gallery میں سے اسے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو select all والے button پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس arrow پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہم نے screen shot لیا تھا اس کے جو سارے text تھے جو وہاں سے ہم نے screen shot لیا تھے وہ یہاں پر سارے کے سارے copy ہو گئے یہاں پر دوستو ان کو ہمیں کر لینا ہے select کرنے کے بعد میں ان کو یہاں سے کر لینا ہے copy copy کرنے کے بعد میں جانا ہے آپ کو youtube studio app میں اور جو آپ نے جو text جو یہاں پر ڈال رکھے ہیں ان کے ساتھ میں اسے paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد جو یہاں پر جو کچھ word ایسے ہیں جو ہمارے کچھ کام کے نہیں ہیں ان کو یہاں سے ہمیں delete کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو ان کی text بنانی ہے text بنانی کے لیے آپ کو یہاں پر دکھائی دھرائے کہ یہ words ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو آپ کو جو sentence ہے وہ ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں how to how to delete whatsapp account permanently اس کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں how to delete whatsapp group تو ہمیں یہاں پر کومہ لگنا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں how to delete whatsapp message for everyone تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں کومہ لگنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر after long time How to delete whatsapp contact ح费ک کونٹیکٹ تو دوسرے کے بعد ہمیں یہاں پر کومہ لگنا اسی طریقے سے آپ سبھی text میں کوما لگا دیجیے کوما لگانے کے بعد ہمیں دوستو یہاں پر کچھ short text ڈالنی ہے جیسے کی میرا جو title ہے ویڈیو ہے وہ whatsapp سے related ہے تو میں یہاں پر short text ڈالوں گا جیسے کی whatsapp status دوستو یہاں پر whatsapp status دوسری text میں یہاں پر ڈالوں گا whatsapp tricks دوستو اس کے بعد میں یہاں پر میں text ڈالوں گا android دوستو اس طریقے سے آپ اپنی موبائل میں long long text اور short text لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہاں سے اس کو کر دینا ہے تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو اپنی ویڈیو کو سرچ کرو گے تو آپ کی ویڈیو جرور سرچ میں آئے گی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ جان کر یہ آپ کو پشند آئی ہوگا دوستو جو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے یہ trick جو آپ کو بتائی ہے اس سے آپ کو بار بار screen shot لے کر ایک ایک take type کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو یہ جان کر یہ آپ کو اپیوگی ہے اور تھوڑی سی بھی ہماری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو جرور لائک کریں اور پلیز ہماری اس یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند دوستو ملتے ہیں